السلام علیکم آج کس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم کس طرح اپنے چینل کی جو ویڈیوز ہیں ان کو پلی لسٹ کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں اور ان ویڈیوز کو پلی لسٹ کے اندر ایڈ کرنے کا ہمیں کیا فائدہ ہوتا ہے کیوں ہم اپنی ویڈیوز کو کے لیے پلی لسٹ بناتے ہیں ٹھیک ہے تو چلتے ہیں اپنے چینل کے اوپر یوٹیوب کے اوپر یہاں پہ میں نے اپنا چینل اوپن کیا ہوا آپ دیکھیں سب سے اوپر ہوم ہے پھر ویڈیو پلی لسٹ ہے چینل ہے اس طرح جب بھی آپ اپنا چینل موبائل فون کے اوپر اوپن کرتے ہیں یا اپنے پھر تو اس طرح کا اوپشن اوپر آتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم یہاں پہ ویڈیو کے اوپر آگئی ہے ساری وہ ویڈیو ہیں جو میں نے یہاں پہ اپلوڈ کی ہوئی ہیں اب میں چاہتا ہوں کہ کچھ ویڈیوز کو کچھ ایسی ویڈیوز کو یہاں پہ اپنے پلی لسٹ کے اندر ایڈ کرنا تو اس کا کیا مجھے فائدہ ہوگا وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گ تو یہاں پہ آپ دیکھیں میری ایک آر ریڈی پلی لسٹ بنی ہوئی ہے یہاں پہ یوٹیوب چینل پرابلم سالف ویڈیوز ٹھیک ہے تو اب اس پلی لسٹ کا مقصد کیا ہے اس کے اندر میں نے یہ دیکھیں آپ تو کتنی ویڈیوز ایڈ کی ہوئی ہیں یہاں پہ جو ویڈیو اس کے ریلیٹڈ ہیں وہ میں نے یہاں پہ ایڈ کی ہوئی ہیں ٹھیک ہے اب ان ویڈیوز کا مقصد یہ ہے کہ جب بھی کوئی بندہ ایک ویڈیو کو رن کرے گا تو وہ ختم ہونے کے بعد اس کے نیچے دوس دوسری ویڈیو آ جائے گی اس طرح پلی لسٹ بنانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ لوگ جو کہ اب کوئی ڈرامو پہ کام کر رہے ہیں اپیسوڈز بنا رہے ہیں ٹھیک ہے لوڈ کر رہے ہیں تو وہ اپیسوڈ وائز اس طرح پلی لسٹ کے اندر ڈال دیں گے ون ٹو تھری فور تو اس طرح جو بندہ ایک کو دیکھے گا نیچے دوسری پلی ہو جائے گی اس طرح کوئی سوفٹر کے بارے میں بتا رہے سکھانا چاہ رہے تو اس سے کیا ہوگا کہ وہ سوفٹر کے جتنی ویڈ پلی لسٹ کے اندر ڈالے گا جب ایک ختم ہوگی تو دوسری آگے سٹارٹ ہو جائے گی یا ایک پورے پیٹرن سے سٹارٹ ہوتی جائیں گی تو ان پلی لسٹ کا یہ مقصد ہوتا ہے اور اس سے یہ ہے کہ آپ لوگوں کو ویوز بھی اچھے ملتے رہتے ہیں کیونکہ جب آپ کی ویڈیو پلی لسٹ کے اندر ہوں گی تو آپ کے ایک ویڈیو جو دیکھے گا مندہ آگے دوسری پلی ہوگی دوسری دیکھے گا اس طرح آپ لوگوں کے ویوز بڑھتے جائیں گے تو آج میں بتاتا ہوں آپ آپ کو کس طرح ہم لوگ ان کو پلی لسٹ کے اندر ڈال سکتے ہیں اور ایک نئی پلی لسٹ بنا سکتے ہیں تو چلتے ہیں یہاں پہ ویڈیوز کے اوپر یہاں ایک آپ کو میں نے پلی لسٹ اپنی دکھائی تو ویڈیوز کے اوپر آنے کے بعد اب میں چاہتا ہوں کہ کوئی ویڈیو موجود ہے تو ان کے لیے ایک پلی لسٹ میں بنانا چاہتا ہوں تو میں دوسری پلی لسٹ بناوں گا آپ کے سامنے آپ بھی اس طرح بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں چلا گیا ایک وی� لسٹ کیا اب میں نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پہ میں نے سیکنڈ پلی لسٹ تو یہ پلس کا نشان آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا پلس کی اوپر آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے یہاں پہ آپ لوگوں نے اس کا ٹائٹل دے دینے ٹھیک ہے ورٹس ورٹس ایپ ٹھیک ہے ورٹس ورٹس ایپ وی ای ڈی ویڈیو ٹھیک ہے اس کے حساب سے میں نے یہ رکھ لیا ٹھیک ہے یہاں سے میں نے اس کو پرائیوٹ کی جگہ پبلک کرنا ہے کیونکہ ہمیں پبلک کو شیئر کرنی ہے تب ہی ہمیں ویوز اور وہ آئیں گے ٹھیک ہے تو یہاں پہ پبلک کر دینا ہے پھر اس کو ہم نے کریئٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے تو یہ اب پلی لسٹ ہماری جو ہے یہاں پہ بن کے آ جائے گی پلی لسٹ ہماری یہ دیکھیں آپ ورٹس ایپ کی پلی لسٹ ہمارے پاس یہاں پہ بن کے آگے اور اس کے اندر ہمارے پاس ایک ویڈیو بھی آگے ٹھیک ہے اس طرح اب ہم کسی ویڈیو کو اپنی اور ویڈیو کو اس کے اندر ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو میں یہاں پہ چلتا ہوں یہاں پہ ایک اور ویڈیو ہے یہ اس کو میں یہاں سے کہہ کرتا ہوں save to پلی لسٹ ٹھیک ہے اور یہاں پہ option آ رہی ہے کس پلی لسٹ کے اندر یہاں پہ میں اس کو کہتا ہوں کہ ویڈیو والی کے اندر یہاں سے نیچے سے میں اس کو done کر دیتا ہوں اب اگر میں پلی لسٹ کے اوپر جاؤں تو یہاں پہ میں اس کو refresh کرتا ہوں تو یہاں دیکھیں آپ دو ویڈیو ہو گئی یعنی کہ دوسری بھی میری ویڈیو اس کے اندر آگئی پلیلسٹ کے اندر ٹھیک ہے اس کو میں پھر بیک کر دیتا ہوں ٹھیک ہے یہاں پہ بیک کر دیتا ہوں کسی اور ویڈیو کو میں یہاں پہ لانا چاہتا ہوں کوئی بھی اس کے ریلیٹڈ ویڈیو ہے ٹھیک ہے ووٹس اپ کی یا اس طرح یہاں پہ ویڈیو ہے ٹھیک ہے اس کو میں یا وہاں پہ ہی سیف کرتا ہوں save to playlist ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس whatsapp کے اندر done کیا تو یہاں پہ آگے ٹھیک ہے اب میں playlist کے اوپر چل جاتا ہوں یہاں پہ اب آپ لوگوں نے کیا کرنے اس playlist کو آپ لوگوں نے click کرنے یہاں آپ نے ایک pencil کا نشان بنو اس pencil کے نشان کے اوپر آپ نے click کرنے یہاں پہ آپ نے اس کی description بھی دینی ہے کہ یہ کس بارے میں اگر تو آپ لوگ بات کر رہے ہیں کسی software کے بارے میں تو اس software کے بارے میں آپ بتائیں گے کہ اس میں کیا آپ سکھا رہے ہیں اس کا یہاں پہ description دے رہی ہیں اگر آپ لوگ کچھ اس طرح کی ویڈیوز songs کے لوڈ کرتے ہیں تو songs کا کوئی drama لوڈ کرتے ہیں تو ان کے episode فلان فلان تو اس کے description دے رہی ہیں اس طرح میں نے یہاں پہ whatsapp کی کی ہے تو یہاں پہ میں کوئی description whatsapp کے بارے میں دے دوں کہ اس میں میں کیا بتا رہا ہوں کہ ان کے ویڈیو کے بارے میں بتا رہا ہوں تو اس طرح یہاں description add کر کہ آپ نے اس کو click کر دینا ہے اوپر جو arrow ہے تو یہاں پہ description بھی اس کی add ہو جائے گی اب ان ویڈیوز کا purpose یہی ہے کہ جب ایک بندہ ایک ویڈیو کو play کرے گا تو دوسری automatic play ہوگی اور وہ دوسری ویڈیو بھی آپ کی دیکھ لے گا اور اس کو ویڈیو پسند آئیں گے تو اور اور views آپ کے بڑھتے جائیں گے تو اس طرح آپ لوگ اپنی ویڈیوز کو اس کے اندر جو playlist ہے اس کے اندر add کر کے زیادہ سے زیادہ views حاصل کر سکتے ہیں اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو زہیر technical tips کو like اور subscribe کر دیجئے گا تاکہ ہر نیو آنے والی update آپ لوگوں تک پہنچتی رہے شکریہ